اسلام علیکم دوستو آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے لیکن اس سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس میں شباز شریف کی دو ملاقاتیں ہوئی ہیں ایک ہوئی ہے آرمی چیف آسی منیر سے اور دوسری جانب امریکی صفیر بھی شباز شریف سے ملے ہیں دیکھیں آج کا دن بھی بہت اہم ہے قومی سلامتی کمیٹی سے پہلے یہ ملاقاتیں کرنا پہلے آرمی چیف اور شباز شریف کی ملاقات کو دیکھتے ہیں اس ملاقات میں بہت ممکن ہے کہ کس ٹاپک پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بات کرنی ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہو دیکھیں شباز شریف اس وقت ہاتھ پاؤں مارنے لگ پڑے ہیں اپنی حکومت اور اپنی سیاست بچانے کے لیے پارلیمنٹ میں بھی جو قرارداد انہوں نے پاس کی تھی تین ججوں کے خلاف اس میں بھی خود دستخط نہیں کیے شباز شریف نے بلکہ مخصوص نشستوں والوں سے دستخط کروائے گئے جبکہ کچھ نیشلے لیول کے ایمینیس تھے جن سے دستخط کروائے گئے کہ اگر عدالت کوئی کاروائی کرتی ہے ان کے خلاف تو یہی پھنسیں ہم نہ اہل نہ ہو ہم بچ جائیں اور باقی لوگ پھنس جائیں تو یہ حرکتیں ہیں ان کی اندر سے ڈرتے ہیں اور اوپر سے آنکھیں دکھا رہے ہیں جوڑی شریف کو اب خبریں یہ بھی تھی کہ شباز شریف آرمی کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑیں گے اور الیکشن کا بھی بائیکوٹ کر دیں گے پھر آپ جانو عمران خان جانے اور اس لیے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور ان کی حکومت کو بچائے کیونکہ اس سے پہلے ان کا پلان یہ تھا کہ دو سال کے لیے الیکشن کا بائیکوٹ کیا جائے گا ڈلے میں دال دیا جائے گا اور اس کے بعد عمران خان کا بندوبست کر کے ہی الیکشن میں جائے جائے گا لیکن عدلیہ نے ان کا کام مشکل کر دیا ہے اب جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف فوج بھی جانا نہیں چاہتی لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ادارہ ایمرجنسی کی طرف جائے دوسری طرح وزیراعظم کی ملاقات امریکی صفیر سے بھی ہوئی ہے اور امریکی صفیر پرائم منسٹر ہاؤس کے یہ ملاقات بھی بہت اہم ہے کیونکہ رجیم چینج کی کہانی بھی امریکہ سے جڑی ہے اور امریکہ اس وقت اپنا رخ پی ٹی آئی کی طرف موڑ چکا ہے اس لیے مجودہ حکومت امریکہ سے بھی فیس سیونگ چاہتی ہے کہ کسی طرح امریکہ ہی امران خان کو منالے کہ کوئی ڈیل ہو جائے دیکھیں اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اقتدار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس مافیا کو اپنے پیسے کی پڑی ہے اور خود کو جیلوں میں جانا نظر آ رہا ہے قاسم سوری نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی سب بیمار ہیں اپیسوڈ ٹو بہت جلد شروع ہونے والا ہے یعنی کہ جیسے ہی امران خان اقتدار میں آئیں گے یہ سب پھر سے بیمار ہو جائیں گے اور ہسپٹل پہنچ جائیں گے تو اس وقت نون لیک پر مار رہی ہے صرف اور صرف خود کو بچانے کے لیے اور ڈیل حاصل کرنے کے لیے اور اسی لیے دونوں بھائی سعودی عرب کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں موسیقی